اصحابکا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکا یا نبی اللہ وعلیٰ آلکا و اصحابکا یا نور اللہ نویتو سنت الاعتقاف بیارے بیارے اسلامی بھائیوں جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں یاد کر کے اعتقاف کی نیت ضرور کر لیا کریں دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اعتقاف کا سواب بھی بلتا رہے گا درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں ایک بڑی پیاری حدیث ہے جو مکتبت المدینہ کا ایک بڑا خوبصورت رسالہ ہے اربعین اتار چالیس حدیثوں پر مشتمل یہ رسالہ ہے اس کی قسط نمبر دو صفحہ نمبر تین پر حدیث پاک نمبر تین ہے حدیث کا جو الفاظ ہیں وہ بڑے پیارے ہیں ایما رجل مسلمن لم يكن عندہ صدقہ جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کے لئے کچھ نہ ہو فَلْيَقُلْ فِي دُعَائِهِ تو اسے چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ کہلیا کرے کیا کہلیا کرے اللہم سلِعَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرْرَسُولِكَ وَسَلِّعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ یعنی اپنی دعا میں اگر وہ یہ پڑھ لے فَإِنَّهَا زَكَاةٌ لَا يَشْبَعُ الْمُؤْمِنُ خَيْرًا حَتَّى يَكُونَ مُنْتَحَاهُ الْجَنَّةِ تو یہ زکاة ہے اور مومن کبھی بھلائی سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے صدقہ دینے کو نہیں درود پڑھ لے اور یہ والا درود پڑھ لے تو فرمایا یہ اس کے لیے زکاة ادا ہو جائی یعنی اس کی طرف سے یہ زکاة ہے اور پھر فرمایا کہ مومن کبھی بھلائی سے سیر نہیں ہوتا نیکیوں سے جینی بھرنا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی پڑھ لی نا نماز صدقہ دے دیا تھا ایک مہینہ پہلے فرما نیک کام کر لیا تھا بھلائی سے جس کو کہتے ہیں دل نہیں بھرنا چاہیے اور نیکیاں جس طرح مال سے دل نہیں بھرتا دنیا کی چیزوں سے دل نہیں بھرتا لوگ نیکیوں سے دل بھر جاتا ہے اللہ وہ ہمارا دل بنا دے کہ ہمیں گناہوں سے نفرت ہو جائے اور نیکیوں سے ایسا پیار ہو جائے کہ ایک کے بعد ایک نیکی ایک کے بعد ایک نیکی کرنے کا ذہن بن جائے اب مثال کے طور پر اگر دنیاوی اگزیمپل کرنے میں ستیس کو پورا کرلوں اور پھر فرمایا کہ یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے اس کا بھلائی سے سیری نہیں ہوتی یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے اب میں فر اگزیمپل سمجھانے کے لئے سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ ایک فرض نماز پڑھیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں پچاس ہزار روپے جمع ہو جائیں گے دو رکعت نفل پڑھیں گے تو دس ہزار روپے جمع ہو جائیں گے ایک تسبیح کلمہ پاک کی پڑھیں گے تو پانچ ہزار جمع ہو جائیں گے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں گے تو پانچ ہزار جمع ہو جائیں گے اب بتائیے کتنی تسبیح پڑھیں گے کتنے نفل پڑھیں گے اور کونسی نماز قضا کریں گے ٹھیک ہے نا یعنی دنیا کی چیزیں ہوں تو پھر بندہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے کسی طرح دنیا کا مال آتا رہے لیکن اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ میرا ہر سجدہ میری ہر نماز میری ہر تسبیح میرے لیے جنت کے خزانے جمع ہو رہے ہیں تو پھر سیری کیسے ہوگی پھر دل کیوں بھرے گا بس صرف ذہن بنانے کی دیر ہے پچاس ساٹھ سال کی زندگی میں پیسے مل جائیں تو میں محنت کرنے کے لئے تیار ہوں ساٹھ سال ہی جییں گے نا ستر جی لیں گے اس کے بعد قیامت تک قبر میں رہنا ہے وہ پتہ نہیں کتنے سو سال رہنا ہے اور اس کے بعد قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا دن اور پھر ناختم ہونے والی جنت جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے تو میں ستر سال کی زندگی اسی سال یا ساٹھ سال کی زندگی کے لئے تو اتنی کوشش کروں اور جو ناختم ہونے والی آخرت والی زندگی ہے اس میں سستی کروں یہ اکلمندی نہیں ہے ایک بڑا پیارا جملہ ہے اکلمند وہ ہے کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کی تیاری کرے اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنی قبر و آخرت کی تیاری کرے اب یہ فیصلہ ہے کہ کہاں کی تیاری زیادہ کرنی ہے تو بڑی خوبصورت حدیث کا یہ جو جز ہے میں دوبارہ پڑھتا ہوں کہ مومن کبھی بھلائی سے سیر نہیں ہوتا یعنی بھلائی سے اس کا دل نہیں بھرتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے تو اس حدیث میں بڑی خوبصورت نصیحت بھی مل گئی اور درود پاک کی فضیرت بھی پتا چل گئی تو کسرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں اسلام اے خسروے دنیا او دین اسلام اے راحت جان حزین اسلام اے نور ایمان اسلام اسلام اے راحت جان اسلام غمزدوں کو آپ کر دیتے ہیں شاد سب کو مل جاتی ہے مو مانگی مراد کیجئے رحمت حسن پر کیجئے دونوں عالم کی مرادیں دیجئے درود پاک پڑھنے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم ویسے تو یہ کسی بھی دن درود پاک پڑھیں یہ فضیلت ہے مگر ہم ہر جمعے کو جمعے کے دن کی فضیلت بھی بیان عموماً کرتے ہیں کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن دو سو بار درود پاک پڑھے اس کے دو سو برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو جمعہ تو سپیشل ڈے ہے درود پاک پڑھنے کا کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم آج قرآن مجید فرقان حمید کا ایک تاریخی واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن قرآن ہی کی باتیں کیا کریں تو قرآن کا ایک ایسا واقعہ دلچسپ بھی ہے عبرت انگیز بھی ہے نصیحت آموس بھی ہے one of the unique story of قرآن one of the unique جو ہے یہ واقعہ ہے واقعہ بنی اسرائیل کا ہے اور یہ لوگ بڑی اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو آزادی دی تھی فیرون کے غرق ہونے کے بعد بڑے ہسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کیونکہ بڑا tough time گزارا تھا حضرت موسیٰ اور جو فیرون کا زمانہ تھا حضرت موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریائے نیل سے پار لگ گئے تھے اللہ کی عطا سے اور فیرون غرق ہو گیا تھا تو بڑا happily life گزار رہے تھے اب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ آپ کوہ تور پر آئیے آپ کو ایک کتاب دی جائے گی چیک ہے نا تو اب تیس دن تک حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ کوہ تور پر اعتقاف کریں حضرت موسیٰ اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام وہ بھی اللہ پاک کے نبی ہیں انہیں اپنا خلیفہ بنایا اپنی قوم ان کے حوالے کی اور آپ کوہ تور پر اللہ سے بات کرنے اور صحیفہ یعنی بعد میں جو آپ کو کتاب ملی تورہ وہ لینے کے لئے حاضر ہو گئے تیس دن اعتقاف کیا روزے رکھے آخرت جب اللہ پاک سے بات کرنے کا وقت آنا تھا تو آپ نے تیاری کی اور مسواق کی نظافت اور پاکیزگی اختیار کی کہ رب سے بات کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے جب اللہ پاک سے بات کرنے کا موقع آیا ہم کلامی کا شرف ملا تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ آپ نے روزے رکھے اور آپ کے موں میں جو محق تھی وہ میرے نزدیک مشک سے بھی زیادہ عزیز ہے آپ نے مسواق کر کے وہ محق ختم کر دی ہے لہٰذا دس دن مزید روزے رکھیں اب اب یہاں پھرہ سا رکھ جائیں پتا چلا کہ روزہ اللہ کو کتنا پسند ہے جب ہم روزے سے ہوتے نا تو افطار سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے موں میں ایک مہک ہو جاتی ہے جس کو ہم بو کہتے ہیں نورمالی ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہوتا کیار پیسٹ نہیں کر پا رہے حالانکہ روزے میں مسواق کرنے کی تو اجازت ہے لیکن ہم زیادہ صفائی پیسٹ وغیرہ سے نہیں کر پا رہے ہوتے تو فرمایا جو بھوک کی وجہ سے روزے کی وجہ سے روزہ دار کے موں سے بو آتی ہے وہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے تو اس سے روزے کی اہمیت کا پتا چلا تو سبحان اللہ اللہ توفیق دے کہ ہم رمضان کے بھی پورے روزے رکھا کریں بلکہ نفلی روزوں کی بھی کچھ نہ کچھ ترکیب ہونی چاہیے بیرال دس مزید روزے رکھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر دی اب اللہ سے باتیں کی ہم کلامی کی آپ تو اللہ کی بارگاہ میں تھے ادھر بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اس کا نام سامری تھا وہ بڑا منافق تھا اس نے بنی اسرائیل کے بہکانے کے لیے کیونکہ حضرت موسیٰ تو چلے گئے تھے پہاڑ پر تو اس نے کیا کیا ایک سونے اور چاندی کے زیورات کو پگلا کر ایک بچڑا بنایا یعنی ایک نیو سمجھے بت بنایا اور گائیں کا یا بچڑے کا اس نے ایک بت بنا دیا اور اس میں کوئی ایسی چیز ڈالی کہ وہ بچڑا آوازے کرنے لگا اب سامری بولا کہ اے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ تو کوہے دور پر اللہ سے ملنے گئے ہیں خدا تو خود تمہارے پاس آ گیا ہے اور بچڑے میں خدا نے حلول کر لیا اور اللہ ہی تم سے باتیں کر رہا ہے ماد اللہ استغفر اللہ اب بنی اسرائیل اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اس بے جان بچڑے کو خدا سمجھ کر پوجھنے لگے within 40 days یہ ہو گیا آپ ذرا غور کیجئے گا صرف 40 دن کے لئے حضرت موسیٰ گئے تھے مگر اس بدبخت نے ایسی چال چلی کہ بنی اسرائیل کو اس بچڑے کی پوجا میں لگا دیا اچھا ادھر بنی اسرائیل جو ہے وہ پوجا کر رہے ہیں حرام کام کر رہے ہیں شرط کر رہے ہیں ادھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ تمہاری قوم کا یہ حال ہے آپ واپس آئے بہت جلال میں تھے آپ نے پہلے تو بچڑے کو چکنا چور کر دیا سامری کو سخص سزا دی بنی اسرائیل کو توبہ کروائی اور دوبارہ کلمہ پڑھایا اب یہاں ایک بڑے دو تین بڑی اہم باتیں سمجھنے والی ہیں اس واقعے کے تحت کہ سامری کے پاس ایسی چیز کیا تھی کہ جس سے بچڑا جو ہے وہ بولنے لگ گیا یا اس سے آوازیں آنے لگ گئیں اللہ نے یہ بھی قرآن پاک میں بیان کیا ہے پارہ نمبر سولہ سورہ پاہ میں حضرت موسیٰ نے سامری سے پوچھا تم نے ایسا کیا کیا تھا کہ یہ بچڑا بولنے لگ گیا تو سامری جو کہتا ہے وہ قرآن میں موجود ہے بسرت بی ماں لم یبسرو بھی فقبتت قبضتم من اثر الرسول فنبضتها بسرت بی ماں لم یبسرو بھی فقبتت قبضتم من اثر الرسول فنبضتها آسان ترزمہ قرآن کنزل عرفان میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا اور تو میں نے فرشتے کے نشان سے ایک مٹھی بھرگلی پھر اسے ڈال دیا یعنی اے موسیٰ میں نے وہ دیکھا جو بنی اسرائیل کو نظر نہ آیا مطلب میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں پہچان لیا وہ گھوڑے پر سوار تھے چنانچہ میں نے ان کے گھوڑے کے قدموں کے نشان سے مٹھی کی ایک مٹھی بھرگلی اس بچڑے میں ڈال دیا اسی سبب سے یہ بچڑا زندہ ہو کر بولنے لگ گیا اب اس کے پیچھے راز کیا تھا کہ جبریل امین کے جس گھوڑے پر آپ سوار تھے اس گھوڑے کے قدم جہاں لگے اس کی مٹھی جو ہے اس بچڑے میں ڈالی تو بچڑا بولنے لگ گیا اب علماء نے اس مسئلے سے کتنی باتیں ہمیں سکھائیں پتہ یہ چلا کہ جبریل اللہ کے پیارے ہیں وہ بے شک بابرکت ہیں مگر واسطوں کی گنتی کیجئے گا حضرت جبریل اللہ کے پیارے ان سے گھوڑے کو نسبت ہوئی گھوڑے کے قدموں سے مٹھی کو نسبت ہوئی اس مٹھی کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر ڈال دی کہ بے جان بچڑے میں جان پڑ گئی وہ بولتا نہیں تھا بولنے لگ گیا تو پتہ چلا کہ تبرکات میں اللہ پاک نے کیسی برکتیں رکھی ہیں وہ عطا بخش ہوتے ہیں زندگی بخش ہوتے ہیں ان کی برکت سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں مردہ قوموں کو عروج ملتا ہے اللہ پاک تبرکات کے اندر مردے میں جان ڈال دینے کی صلاحیت اور برکت عطا فرما دیتا ہے اب یہاں تو اس تبرک کا غلط فائدہ اٹھایا گیا تو پتہ چلا کہ تبرکات میں تو تاثیر ہوتی ہے یہ ہاتھوں کا فرق ہوتا ہے اگر یہ تبرکات گستاخوں کے ہاتھ میں آ جائیں تو تبرکات کے منفی اثرات ہوتے ہیں تبرکات نیکوں کے ہاتھ میں آ جائیں تو وہ تبرکات کے اثرات بھی نیک ہوتے ہیں دیکھئے سامری جادوگر کے پاس یہ مٹی آ گئی جو حضرت جبریل کے گھوڑے کے قدموں سے لگی تھی وہ چاہتا تو اس سے برکتیں حاصل کر لیتا نا مگر دل میں گستاخی تھی دل میں شرک تھا اسی تبرک سے اس نے غلط کام شروع کروا کہ قوم کو حرام کام کی طرف لگا دیا اور پوری بنی اسرائیل کو اس نے اس زمانے کے لوگوں کو گمراہ کیا تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہاں یہ بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اللہ والوں سے نسبت رکھنے والے چیز میں بڑی برکت ہوتی ہے اب اس کا کوئی رونگ استعمال کر لے تو الگ بات ہے اب ایک بہت خوبصورت بات آپ سمجھ نہیں ہیں جبریل کون ہیں فرشتیں فرشتوں کے سردار ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے گھوڑے سے سبحان اللہ جو مٹی قدموں سے لگے اس میں یہ جان آ جاتی ہے یہ برکت آ جاتی ہے تو ذرا سوچئے کہ فرشت یہ ہیں کون جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کے خادم ہیں آپ کے وزیر ہیں امشیر کہتے ہیں نا چاہیں تو اشاروں سے اپنے کعا ہی پلٹ دیں دنیا کی چاہیں تو اشاروں سے اپنے کعا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا جبریل امین کے قدموں سے ان کے بھی قدم نہیں ان کے گھوڑے کے قدم پر جو مٹی لگتی ہے وہ بے جان میں جان ڈال دیتی ہے تو نبی پاک کی شان کا عالم کیا ہوگا اب بتائیں جس قدم پر نبی پاک کے جس خاک پر نبی پاک کے قدم لگ جائیں اللہ اکبر اس خاک کا عالم کیا ہوگا آلہ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے پیزار کہتے ہیں چپل کو جوتوں کو آقا آپ کے جوتے مبارک پر آپ کے چپل مبارک سے جو ذرے لگ جائیں نا اور جب وہ جھڑتے ہیں تو کیا بنتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے پھر یہ بڑے بڑے جو سیارے آسمان پر ہیں یہ ان ذروں کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں اور کیوں نہ بنائیں کہ جب جبریل امین تو فرشتوں کے سردار ہیں میرے آقا تو سب کے سردار ہیں نبیوں کے بھی سردار ہیں فرشتوں کے بھی آقا ہیں جبریل امین تو نبی پاک کے وزیر ہیں تو اب ذرا غور کیجئے مصطفی کریم علیہ السلام کے مبارک قدموں کا اور ان کی شان کا عالم کیا ہوگا اور سبحان اللہ وہ جو ہے نا تیری کفش پائیوں سوارا کروں میں کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں مفتی آزم مہن کہتے ہیں حضور آپ کے قدموں سے لگنے والی جو خاک ہے نا اس کو میں ایسے صاف کروں گا جھاڑوں سے نہیں اپنی پلکوں سے میں اس کو بہارا کروں گا کہ اس کی شان اتنی عالی ہے نبی پاک کی قدم جہاں لگ جائیں نالین شریف لگ جائیں مولانا جامی کہتے ہیں جسوے من گزراری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ حضور کبھی آپ میرے گھر تشریف لائیں تو آپ کے جو نقش نالین ہیں نالین یعنی چپل مبارک کا جدر جدر نقش لگے جامی اپنی اس نقش پر جان قربان کرے گا اللہ اکبر یہ شان ہے نبی پاک علیہ السلام کی اب ذرا یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا یہ قرآن مجید میں کس طرح قرآن نے ڈیفائن گیا جب آپ سنیے گا اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ پارہ ایک ہے سورہ بکرہ ہے آیت نمبر 51 and 52 سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ تَخَثْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ أَعْفَوْنَ عَنْكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آسان ترجمہِ قرآن قَنْزُ الْعِرْفَانُ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ فرمایا پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجہ شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافیتہ فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو یعنی اے بنیس رائی جب اللہ پاک نے موسیٰ کو کتاب دینے کا وعدہ فرمایا انہیں کوہِ تور پر بھلایا حضرت موسیٰ نے چالیس راتیں وہ اعتقاف کیا ادھر تمہیں ہدایت کا سامان ہو رہا تھا اور ادھر تم تورا شریف کے نازل ہونے کا انتظار کیے بغیر اللہ کا شکر بجا لانا تھا تمہیں اس کو چھوڑ کر تم نے شرک شروع کر دیا بچڑے کی پوجہ کرنا شروع کر دی مگر اللہ پاک کا کرم دیکھو تم پر اللہ کا فضل و احسان دیکھو ایسے عظیم ظلم کے باوجود اللہ کریم نے تم پر عذاب نہ بھیجا تمہیں تباہ و برباد نہ کیا فیرون کی طرح تمہیں غرق نہ کیا بلکہ تمہیں توبہ کی توفیق بخشی تمہاری توبہ قبول ہوئی اور دوبارہ سے ایمان کی نعمت اتا فرما دی یہ وجہ کیا بنی سبحان اللہ اس لئے کہ تم شکر گزار بنو لہذا اب اس انام کا شکر ادا کرو اب ذرا غور کیجئے اس آیت میں گویا ان کو معافی بھی ملی ان کی زیادتی کا ذکر بھی ہوا اور معافی کا ذکر بھی ہوا اور ریزن کا بھی ذکر ہوا کہ یہ تم پر انام کیوں ہوا تاکہ شکر دا کرو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب ذرا تھوڑی سی بڑی عشق والی بات بھی ہے اور بڑی ریلیٹیو بات بھی ہے حضرت موسیٰ کون ہے کلیم اللہ یاد رکھئے گا کلیم کس کو کہتے ہیں بات کرنے والے کو اب اللہ سے بات کرتے تھے ہمارے آقا کون ہیں حبیب اللہ ہے اللہ نے صرف بات نہ کی اپنے حبیب کو اپنا دیدار بھی کرایا اب ذرا سمجھئے گا کہ حضرت موسیٰ تور پر گئے چالیس دن اعتقاف کیا تب آپ کو تورات عطا کی گئی توجہ رکھئے گا کہاں بلایا کوہ تور پر بلایا چالیس دن کا اعتقاف کیا پہلے اور پھر تورات عطا کی گئی بڑی شان ہے مگر آؤ محبوب پاک علیہ السلام کی شان دیکھو آپ غارِ حرام میں تشریف فرما تھے آپ کو کہیں بلایا نہیں گیا ٹھیک ہے کہیں جانے کی زہمت نہیں فرمائی بلکہ جبریلِ امین کو وہاں بھیجا جا محبوب موجود تھے اور وہی قرآن نازل ہونا شروع ہوا بلکہ صرف یہی بس نہیں ہوا کہ غارِ حرام میں جب جب آتے قرآن نازل ہوتا اللہ اکبر محبوب پاک مکہ میں ہیں قرآن مکہ میں نازل ہوتا آقا مدینے میں ہیں قرآن مدینے میں نازل ہوتا نبی پاک سفر میں ہیں قرآن وہی نازل ہوتا اللہ اکبر آقا نبی پاک علیہ السلام تائف میں ہیں قرآن تائف میں نازل ہوا آقا علیہ السلام بستر میں ہیں قرآن بستر میں نازل ہو رہا ہے فرق دیکھئے طالب اور مطلوب کا فرق دیکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام طالب تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام مطلوب ہیں محبوب کو زہمت نہیں دی گئی بلکہ وہیں پہنچایا گیا اور سمجھئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے باتیں کرتے تھے تو دل میں یقیناً تمنا جاگتی ہے جس سے بات ہو اور ریسپیکٹ بھی ہو محبت بھی ہو تو اب اسے دیکھنے کو جی چاہتا ہے تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں ارس کی مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ارشاد ہوا لنگ ترانی اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے ریکویسٹ کی تو فرمائے اب ایک پہاڑ پر اپنی تجلی رب نے نازل فرمائی اب جب اس پہاڑ پر اللہ کا دیدار نہیں تھا رب کے نور کی ایک تجلی تھی حضرت موسیٰ اس تجلی کی تاب نہ لاسکے بہوش ہو گئے سمجھئے گا حضرت موسیٰ نے ریکویسٹ کی منع ہو گیا تجلی نازل ہوئی اب بہوش ہو گئے اور ادھر نبی پاک آرام کر رہے تھے امہانی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر اور جبریل امین آ کر ارس کرتے ہیں کہ حضور رب آپ کو بلا رہا ہے یہاں ریکویسٹ ہے اور وہاں خود بلایا جا رہا ہے یہاں بہوش ہو گئے ہیں اور وہاں میرے آقا اپنے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار بھی کر رہے ہیں اللہ سے باتیں بھی کر رہے ہیں خلیل اور حبید کا فرق سمجھئے یہ شیر آپ نے کئی بار صلی اللہ علیہ وسلم میں سنا ہوگا آج دوبارہ سنیں اور ایمان تازہ کریں کہ فرق قصہ قصہ اے تور و معراج سمجھے کوئی try to understand the difference between تور and معراج قصہ اے تور و معراج سمجھے کوئی فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی کوئی بےہوش جلووں میں گم ہے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی حمد پہ لاکھوں سلام تو ہمارے آقا کی شان اتنی براؤ الورا ہے اور اس قرآنی واقعے سے بھی پتا چل رہا ہے کہ چالیس دن اعتقاف کروانے کے بعد کوئی تور پر بلا کر تورات دی جا رہی ہے اور محبوب پاک جہاں جہاں جا رہے ہیں قرآن وہاں وہاں ان کے پاس آ کر جبریل امین پہنچا رہے ہیں وہی نازل ہو رہا ہے جب ہی تو آپ سنتے مکی صورت ہے مدنی صورت ہے ارے آقا مکہ میں تھے تو قرآن مکہ میں آیا جب نبی پاک مدینے میں ہے تو قرآن لے کر جبریل وہاں آ رہے ہیں اللہ اکبر یہ شان ہے نبی پاک علیہ السلام کی اب یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے کہ چالیس دن کا گیپ آیا نا حضرت موسیٰ اور اپنی قوم کے درمیان قوم شرک میں گرفتار ہو گئی بچڑا بنایا اور پوجھنے لگ گئی فرق دیکھیں اس امت اور اس امت میں نبی پاک ظاہری طور پر چودہ سو سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے ہم سے پردہ فرما چکے ہیں ظاہری طور پر مگر یہ امت توحید پر قائم ہے یہ امت شرک پر نہیں گئی یہ کتنی بڑی شان ہے اس امت کی اور سرکار دوالہ علیہ السلام نے بھی سبحان اللہ چودہ سو سال پہلے ایک گیرنٹی دی تھی آپ فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِ بے شک اللہ کی قسم بخاری کی حدیث ہے اللہ پاک کی قسم میں تمہارے متعلق یہ خوف نہیں رکھتا کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے اللہ اکبر گویا نبی پاک بھی جانتے تھے اور برائیاں بہت ساری میری امت میں ہو سکتی ہیں مگر اجتماعی طور پر میری امت شرک میں گرفتار نہیں ہوگی اب ذرا توحید پرستی کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں داتا گنج بخش امید ہے آپ مزار پر گئے ہوں گے بہت دنیا جاتی ہے دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں لوگ بڑا عدب کرتے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ کا بڑے عدب سے حاضری دیتے ہیں حاضری دے کر بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ فاتحہ پڑھ کے جب عدب سے جاتے ہیں تو پیچھے الٹے قدم ہو جاتے ہیں مگر جب وہاں نماز کا وقت ہوتا ہے جنہیں نماز پڑھی ہوگی لگے دیکھا ہوگا کہ اللہ کی شان ہے وہ مسجد کی سسٹم ایسا ہے کہ جب آپ داتا گنج مزار پہ جائیں تو جب جماعت کھڑی ہوگی نا تو سارے لوگ ایسے جماعت پڑھیں گے کہ سب کی پیٹھ مزار شریف کی طرف ہوگی یہ کیسی توحید پرستی کی شاندار مثال ہے کہ یقینا ہم داتا حضور سے محبت کرتے ہیں اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں مگر ان کو اللہ نہیں مانتے عبادت نہیں کرتے جب عبادت کی باری آتی ہے تو جن اللہ کی بارگاہ میں کبل کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں اور بے شک وہاں داتا حضور کے مزار کو پیٹھ ہو رہی ہوتی ہے یہ توحید پرستی کی مثال ہے اور نبی پاک کی اس عظیم حدیث کا جب منظر ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دوبارہ سنیں کچھ لوگ کنفیوشن پھیلاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بخاری کی حدیث وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي میں اللہ پاک کی قسم میں فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں تمہارے مطالق یہ خوف نہیں رکھتا کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے تو یہ امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ امام حسن مجتبا اپنے والد مولا علی سے پوچھتے ہیں بابا جان آپ کو مجھ سے محبت ہے فرمایا بلکل ہے کہتے ہیں کہ آپ کو حسین سے بھی محبت ہے کہ بلکل حسین سے بھی محبت ہے کہ امی جان بی بی فاطمہ سے بھی محبت ہے کہ بلکل محبت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام سے کہ ان سے بھی بہت محبت ہے تو کہا کہ اللہ پاک سے بھی محبت ہے کہ بلکل اللہ سے بھی محبت ہے تو بیٹے تھے کہتے ہیں یہ ایک دل میں اتنی ساری محبتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں آپ تو سب سے ہی محبت کرتے ہیں بچپن کے سوال تو اور ہوتے ہیں مگر ہمارے لئے کتنی بڑی تربیت ہو گئی مولا علی شہر خدا نے اس کا جواب کتنا پیارا دیا آپ نے فرمایا کہ آپ خود تو بابو المدینہ العلم ہیں نا آپ تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے تو مولا علی کا جواب تھا اپنی شان کے لائق تھا فرماتے ہیں بیٹا کیا تم دیکھتے نہیں جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے میں تم سب سے الگ ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہوں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں یعنی محبت تو اصل ایک سے ہی ہے باقی جو محبت ہیں وہ اسی محبت کی وجہ سے ہیں اصل محبت تو اللہ سے ہے مگر اللہ والوں سے پیار کیوں ہیں وہ بھی اللہ کی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ والے ہیں کسی شخص سے محبت تو اس کے بچوں سے پیار نہیں ہو جاتا اس کے رشتداروں سے پیار نہیں ہو جاتا بلا تمثیر اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہیں مگر سمجھانے کیلئے اصل محبت مومن کو اللہ سے ہوتی ہے مگر اللہ کے پیاروں سے بھی محبت اللہ کے نبیوں سے بھی محبت اللہ کے نبیوں کے صحابہ سے بھی محبت اللہ کے نبیوں کے اہلِ بیعت سے بھی محبت ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اصل محبت اللہ کے لیے ہے الحبو فی اللہ والبغض فی اللہ ہماری محبت بھی اللہ کے لیے ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے ہمارا پرابلم یہ اور ہے ہم محبت بھی دنیا کے لیے کرتے ہیں ہم دشمنی بھی دنیا کے لیے کرتے ہیں محبت کیوں دنیا کے لئے کرتے ہیں یار اس سے پیسے مل جائیں گے اس سے کام نکل آئے گا اس سے دوستی کر لو کچھ ترقی مل جائے گی دوشبنی کیوں کرتے ہیں اس نے مجھے توفہ نہیں دیا اس نے مجھے دعوت پہ نہیں بلایا اس نے جناب ہمارا رشتہ تھا فلاں رشتہ توڑ دیا اس لئے انتقام تو یہ تو دنیا کے لئے محبت اور دنیا کے لئے لڑائی ہو گئی نا مومن یہ نہیں ہوتا مومن کی محبت بھی اللہ کے لئے مجھے پیار اس لئے کہ میرے اللہ کا بندہ ہے یہ کلمہ گو ہے میرا مسلمان بھائی ہے میرا نبی کا امت ہی ہے یہ محبت کا میار ہے اور بغز کیوں ہے یہ ماد اللہ شرک کرتا یہ نبی پاک کا گستاخ ہے یہ صحابہ کا گستاخ یہ اہلِ بیعت کا گستاخ میں اس کو اپنا دوست بے شک یہ مجھ پر کروڑوں روپے خرچ کیوں نہ کرے جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا چاہے سکا رشتہ دار کیوں نہ ہو یہ ہے البغزو فاللہ کاش یہ بات سمجھ آ جائے ہمیں تکلیف ہو جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو ہمیں تکلیف ہو جب ماد اللہ اسلام کی شکل بگاڑی رہی ہو یہ ہے اسلام کی محبت کہ میں اس لئے تکلیف میں ہوں کہ یار لوگ اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہیں ہمارے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے ہمارے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے حال یہ ہے کہ لوگ جو بھی گناہ کریں ہمیں کیا ٹینشن بھائی ہیں ان کی اپنی لائف ہے ہمیں جناب اپنے کاروبار اپنے مال اپنے بیوی بچوں کی فکر ہونی چاہیے یہ نہیں ہے مومن اللہ کے دین کا فکر مند ہوتا ہے مومن اسلام کی ترقی کیلئے فکر مند ہوتا ہے ہم بھول گئے صحابہ کی قربانیاں بھول گئے اہلِ بیعت کی قربانیاں بھول گئے امبی علی مسلم اور خود ہمارے نبی کی قربانیاں یہ لوگ بھی کہتے بھائی ہم اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہیں سارے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں سارے مسلمان ہیں اپنا اپنا کام کرو بھائی گھر چھوڑا خاندان چھوڑا کٹوا دیا پورا خاندان امام حسین نے کیوں درہتی دنیا تک نانا کے دین کو بچانا تھا تو مومن تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو گناہوں سے بچاؤں بڑی پیاری بات کچھ دنوں پہلے پڑی کہ اچھے مومن کی مثال یہ دی گئی کتاب وہ غالباً غوث پاک کا فرمان تھا غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اچھا مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جس طرح اگر اس کے اپنے فیملی میمبر آگ میں گر رہے ہوں جس طرح وہ ان کو بچاتا ہے اس طرح جب وہ مسلمانوں کو گناہوں میں اور برائیوں میں مبتلا دیکھے تو اسی فکر سے انہیں بچانے کی کوشش کریں اپنی دیکھ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے تو کاش یہ بات ہمیں سمجھ آئے کہ ہم نبی پاک کے امتی ہیں اب تو کسی نبی نے نہیں آنا یہ امت تو آخری امت ہے اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف ونہین المنکر نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا اپنی بھی اصلاح کرنی ہے دوسروں کو بھی اصلاح کرنی ہے اب خود بھی گناہوں سے بچنا ہے دوسروں کو بھی بچانا ہے جب یہ کوشش ذہن میں آ جائے گی تو انشاءاللہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والے بن جائیں گے سبحان اللہ یہاں ایک اور آخری بات ارس کر دیتا ہوں اسی آیت میں فرمایا ثُمَّ اَعْفَعُنَا أَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكُ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی اطا فرمائی اسی آیت میں قرآن نے کیا کہا کہ تم نے شرک کیا پھر تمہیں اللہ نے معافی اطا فرما دی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ فیرونیوں نے جب شرک کیا تھا انہیں تو غرق کر دیا گیا بنی اسرائیل نے شرک کیا انہیں معافی کیسے مل گئی ان پر عذاب کیوں نہیں آیا سبحان اللہ تو ارشاد ہوا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو غیاب فرمایا جا رہا ہے کہ فیرونیوں کا بھی جرم یہی تھا فیرونیوں نے تو جیتے جاگتے بندے کو خدا مانا تھا تم نے تو بچڑے کو خدا مان لیا مگر ان کے اندر شکر کی اہلیت نہیں تھی اللہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر شکر کی اہلیت ہے تم تمہیں شکر کا موقع دیا جا رہا ہے اللہ کا شکر بجا لاؤ اللہ کی فرما برداری میں مصروف ہو جاؤ تو پتا کیا چلا تکرنچ of this all story کیا ہے کہ عذاب کا ایک سبب ناشکری ہے ہاں بندہ گناہ کرتا ہے اللہ پاک محلت دیتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر محلت دیتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر محلت دیتا ہے یہاں تک کہ بندہ گناہ کرتا جاتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اب وہ توبہ کے لائق نہیں رہتا گناہ اور ناشکری اس کی طبیعت میں رچ بس جاتی ہے تب وہ موقع آتا ہے کہ اللہ پاک پکڑ فرماتا ہے اور بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے قرآن میں ایک اور واقعہ ہے کسی موقع میں اس کو بھی پور تفصیل سے بیان کریں گے کہ اہل یمن میں یمن میں ایک علاقہ تھا سبا یہ ایک ایسا علاقہ تھا کہ دنیا کا سب سے خوبصورت اس کی آب و ہوا تھی کوئی مچھر نہیں کوئی کیڑا نہیں اتنے شاندار پھل تھے کہ لوگ اپنے سر پر ٹوکری اٹھا کے نکلتے تھے تو درختوں سے پھل گرنا شروع ہو جاتے تھے ورلڈ بیسٹ اٹموسفیر تھا آج لوگ کہتے ہیں نا فلاں کنٹری کی ہوا سب سے اچھی ہے اٹموسفیر اچھا ہے وہ ایسی ہوا تھی کہ اس کے اندر سے کوئی گزرتا تھا تو صحت مند ہو جاتا تھا مگر وہ قوم ناشکری کرنے لگی کفر کرنے لگی تیرہ نبی بھیجے گئے اس قوم پر وہ قوم نے نہیں مانی بات ناشکری کرتے تھے کہتے ہیں ہماری یہ ساری ہے اللہ نے تھوڑی دیئے تو ہمارے پاس یہ نعمت ہے ہم نے بلڈ اپ کیا ہے اللہ نے کیسے اس قوم کو تباہ کیا چوہے بھیجے اتنی بڑی قوم اتنا بڑا کام تھا ان کے پاس ایک نہر تھی جہاں سے پانی وہ لیتے تھے ایک بند باندھا تھا چوہے گئے اس بند کو کٹا ایسا سیلاب آیا کہ ان کے تمام باغا تمام گھر سب کچھ غرک ہو گیا پتا چلا کہ ناشکری کرنے پر اللہ عذاب دیتا ہے کاش یہ بات سمجھا جائے اور شکر کرنے پر اور دیتا ہے کبال دیکھیں نعمت بھی خود دے رہا ہے عطائیں بھی خود کر رہا ہے ہمیں صرف کیا کرنا ہے شکر بجالانا ہے شکر کریں گے ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جائے گا بڑھنا شروع ہو جائے گا خود قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں آپ کے پاس جو کچھ ہے بلیسنگز ہیں اللہ کی طرف سے عطائیں ہیں مال ہے شہرت ہے پڑھتی بھی رہے there is only one formula شکر کرنا ناشکری نہیں کرنا ٹھیک ہے اور شکر زبان سے بھی کرنا ہے اور عامال سے بھی کرنا ہے میں یا اللہ تیرا شکر یا اللہ تیرا شکر بھی کرتا رہوں اور باقی اللہ کی نافرمانی بھی کرتا رہوں یہ بھی نہیں نمازیں بھی پڑھنا شکر ہے یہ پوری باڈی کا شکر ہے ٹھیک ہے نا زبانی شکر کیا ہے الحمدللہ کہتا رہے یا اللہ تیرا شکر کہتا رہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا بھی شکر ہے آخر میں یہ وظیفہ بھی سن لیں کہ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالے زرزور سے کہیے الحمدللہ صبح اٹھے اللہ نے نیا دن دیا الحمدللہ بستر سے اٹھنے کے قابل ہو گئے یا اللہ الحمدللہ پیر چل رہے ہیں لوک نہیں ہوئے الحمدللہ لباس پہنا اللہ تُو نے لباس پہننے کی توفیق دی الحمدللہ ناشتہ کیا الحمدللہ دوپیر کا خانہ کھایا الحمدللہ گھر سے باہر نکل کر منزل پر پہنچ گئے الحمدللہ مسجد میں آگئے الحمدللہ یا اللہ تُو نے اس قابل بنائے تُو نے اپنے گھر میں بلائے بھائی کس کے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں آپ کے گھر میں بغیر اجازت کوئی آسکتا ہے صبح آپ کے گھر میں نہیں آسکتا تو اللہ کے گھر میں کیسے آسکتا ہے اللہ نے بلائے مجھے اور آپ کو تو کیا کہنا ہے الحمدللہ اللہ تیری مہربانی اپنا مہمان ہر موقع پر اللہ کرے زبان تر رہے اس کے ذکر سے اور سبحان اللہ یہ کیسا وظیفہ ہے ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دشمن کے وار سے بچنے کیلئے ہتیار اٹھا لو صحابہ کہتے ہیں حضور کسی نے حملہ تو کیا ہی نہیں ہے ہتیار کیسے اٹھا لیں تو فرمایا دشمن نے حملہ نہیں کیا بلکہ جہنم کے مقابلے میں اپنی ڈھالیں اٹھا لو اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن آگے اور پیچھے سے تمہاری حفاظت کریں گے آئے مل کر جمعہ کا دینے پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ چھوٹا سا لفظ ہے جملہ ہے الحمدللہ طاقت کیسی ہے نبی پاک فرماتے ہیں کیا تم میں کوئی روزانہ اہد پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت رکھتا ہے اہد پہاڑ آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا نو میل لمبا پہاڑ ہے پہاڑ ہے صحابہ نے ارسکی ہے روزانہ اہد پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت کون رکھ سکتا ہے فرمایا تم سب طاقت رکھتے ہو پھر فرمایا ارسکی کیسے فرمایا الحمدللہ کہنا اہد پہاڑ سے زیادہ عظمت والا ہے کہیے الحمدللہ ایک بار نبی پاک نے فرمایا الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے یعنی الحمدللہ کہنے سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ روز قیامت جب یہ ثواب میزان عمل پر رکھا جائے گا تو میزان بھر جائے گا الحمدللہ اچھا صرف ایک تو الفاظ ہیں فیلنگز کے ساتھ اے اللہ تیری مہربان اے اللہ تیرا شکر تُو نے مسلمان بنایا اے اللہ تیرا شکر آنکھیں دیں اے اللہ تیرا شکر کان دیئے اے اللہ تیرا شکر کھانا دیا اے اللہ تیرا شکر لباس دیا میں آزاد ہوں میں جیل میں نہیں ہوں میں بڑی بیماری میں مبتلا نہیں ہوں یا اللہ تیرا شکر جو دیا ہے رب نے جو نہیں ملا اس پہ نہ غمزدہ ہوا کرو دیا اتنا کچھ ہے کہ کروڑوں ترس رہیں اللہ کرے کہ یہ ہمارا شکر اور پھر آپ شکر کریں گے تو کیا ہوگا بڑھنا شروع ہو جائے ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جائے گا شکووں سے نہیں بڑھتا کمپلین سے نہیں بڑھتا شکر سے بڑھتا ہے اللہ ہمیں شکر گزار بنا دے اللہ پاک اس خوبصورت قرآنی واقعے سے ہمیں اپنا عبادت گزار بنائے شرک سے محفوظ فرمائے توحید کی سچی دولت نصیب فرمائے اور قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے آمین بجاہن نبی نمین صلی اللہ علیہ وسلم سنت ادا کرنی جائے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن